پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے ورکنگ پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی اور نیرن سل اور پمپ سل کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا اس ویڈیو سے ہم وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر پر ایک سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم نیرو بینڈ اور وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر کے درمیان فرق کو سمجھیں گے وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر بنیادی طور پر نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی ترقی یافتہ شکل ہے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے ڈیزائن میں بہتری لاکہ اور انجن کنٹرول ماڈول کے اندر آکسیجن سینسر سے مطلقہ جو الیکٹرونک سرکٹری ہے اس میں بہتری لاکہ اسے مزید انٹیلیجنٹ بنا کر وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر بنایا گیا تو وائیڈ بینڈ سینسر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھے بغیر وائیڈ بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم وقت ضائع کر بیٹھیں اس لیے سب سے پہلے آپ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھیں اس کیلئے ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو پڑی ہے جس میں نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کو بہت دیٹیل کے ساتھ دسکس کیا گیا ہے اور نمبر ٹو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیرو بینڈ اور وائٹ بینڈ آکسیجن سینسر کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا نیرو بینڈ اور وائٹ بینڈ آکسیجن سینسر کے درمیان جو بڑے فرق ہیں ان میں نمبر ایک نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کو کام کرنے کے لیے تین سو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زائد کا ٹمپریچر چاہیے جبکہ وائٹ بینڈ آکسیجن سینسر کو کام کرنے کے لیے سات سو ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد کا ٹمپریچر چاہیے اس لیے جب وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر کا ہیٹر خراب ہو تو مطلب سینسر بیکار ہے کیونکہ 700 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیاد تیمپریچر تک سینسر کو صرف ایگزاست گیسز کی ہیٹ سے گرم نہیں کیا جا سکتا اس کے برعکس نیرو بینڈ آکسیجن سینسر ہیٹر کے خراب ہونے پر بھی کام کر سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا مگر ہیٹر کے بغیر بھی ایگزاست گیسز سینسر کو 350 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کر دیتی ہیں جس کے بعد سینسر کام کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر 1,2,3 اور 4 وائرز کے ہوتے ہیں جبکہ وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر عام طور پر 4 وائر یا 5 وائرز کے ہوتے ہیں اور کچھ سینسر تو 6 وائرز کے بھی ہوتے ہیں مگر یہ نسبتا کم استعمال ہوتے ہیں اور بڑی گاڑیوں پر استعمال ہوتے ہیں 4 وائر نیرو بینڈ اور وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر بہت ملتے جلتے ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر کو سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھئے یہ ایک دوسرے کی جگہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتے تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی آوٹپٹ ملی وولٹ میں ہوتی ہے جسے کنیکٹر وائرز پر ملٹی میٹر کی مدد سے ہم چیک کر سکتے ہیں اور او بی ڈی سکینرز کے اندر دیکھیں تو یہ آوٹپٹ بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر کی آوٹپٹ ملی ایمپیر میں ہوتی ہے جسے ای سی ایم وولٹیج میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یہ صرف او بی ڈی سکینر پر دیکھی جا سکتی ہے یہ بڑی سموت ہوتی ہے اور اسے کنیکٹرز وائر پر ملٹی میٹر کی مدد سے چیک نہیں کیا جا سکتا ایسا کیوں ہے یہ آنے والی چند ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چوتھا بڑا فرق یہ ہے کہ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے اندر صرف ایک سیل ہوتا ہے یعنی نیرنسٹ سیل اور اسی لیے ان کو سنگل سیل کہتے ہیں جبکہ وائر بینڈ آکسیجن سینسر میں نیرنسٹ سیل اور پمپ سیل دونوں سیم ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی وائر بینڈ آکسیجن سینسر دول سیل ہوتا ہے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز اس پوائنٹ سے کریں گے کہ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر میں آخر ایسی کون سی کمی ہے جس کو دور کھر کے وائر بینڈ آکسیجن سینسر بنایا گیا وائر بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیاں آخر نیرو بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیوں سے زیادہ ایفیشنٹ اور ایکنومیکل کیوں ہوتی ہیں نیرو بینڈ آکسیجن سینسر والی ویڈیو میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ گیسولین یا پیٹرول انجنز کو 11 to 1 کی ائر فیول ریشو سے لے کر 17 to 1 کی ائر فیول ریشو کے بینڈ میں چلایا جاتا ہے اور 14.7 to 1 کی جو ائر فیول ریشو ہے وہ انجن کی میکسیمم ایفیشنسی کے لیے بیسٹ ریشو ہے اور اس ریشو کو سٹوکیومیٹرک ریشو کہا جاتا ہے ایف آئی اور پورے کا پورا کموشن کنٹرول سسٹم ائر اور فیول کے میکسچر کی ریشو کو سٹوکیومیٹرک ریشو پر رکھنے کے لیے ہی لگا جاتا ہے اور نیرو بینڈ آکسیجن سینسر بھی اسی ریشو کو ڈیٹیکٹ کر کے انجن کنٹرول ماڈول کو سگنل دیتا ہے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی جو آوٹپٹ ہے وہ سٹوکیومیٹرک ریشو کے اردگرد بہت چھوٹے سے بینڈ میں ہی ایکوریٹ اور ریلائیبل سمجھ جاتی ہے اگر ائر اور فیول کا میکسچر سٹوکیومیٹرک ریشو سے لین ہو جائے تو نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی آوٹپٹ لوگ کی طرف شوٹ کر جاتی ہے اور اگر ائر اور فیول کے جو میکسچر ہے وہ سٹوکیومیٹرک ریشو سے رچ ہو جائے تو نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی آوٹپٹ ہائی کی طرف شوٹ کر جاتی ہے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے اسی بیہیویر کے وجہ سے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر ائر اور فیول کے مکسٹر کے مطلق صرف تین طرح کے سگنل ای سی ای ایم کو بھیج سکتا ہے نمبر اون کہ ہمارا ائر اور فیول کا جو مکسٹر ہے وہ بالکل چیک اور ایکو ریچ سٹوکیومیٹک ریشو پر ہے یا پھر وہ ریچ ہے اور تیسری صورت میں یا پھر وہ لین نیرو بینڈ آکسیجن سینسر ائر اور فیول کے مکسٹر ہے وہ ریچ ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا ریچ ہے اسی طرح یہ تو بتا سکتا ہے کہ لین ہے یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا لین ہے اس لیے جب بھی ائر اور فیول کے مکسٹر کی جو ریشو ہے وہ سٹوکیومیٹرک ریشو سے ڈسٹراب ہوتی ہے تو انیڈ کنٹرول ماڈول اندازے سے فیول انجکشن کو کنٹرول کر کے ائر اور فیول کی ریشو کو واپس ٹروکیومیٹرک ریشو پر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ انجن کنٹرول مادول کو ایکزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ کتنا رچ ہے یا کتنا لین ہے اس لیے وہ فیول انجیکشن کو اندازے سے کنٹرول کر کے اندازے سے کم یا زیادہ کر کے ائر اور فیول ریشو کو واپس ٹروکیومیٹرک ریشو کے قریب قریب تو لے آتا ہے لیکن ایکزیکٹلی 14.721 پر شاید ہلا پائے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے بیہیوئیر کی وجہ سے انجن کنٹرول مادول ائر اور فیول کے مکسٹر کی جو ریشو ہے اس کو سٹروکیومیٹرک ریشو کے ارد گرد کنٹرول کرتا رہتا ہے اس لیے نیرو بینڈ والی گاڑیوں کی جو ایوریچ اور ایکانومی اور ایفیشنسی ہے وہ کاربوریٹر والی گاڑیوں سے بہتر ہوتی ہے اگر نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کی آؤپٹ کو سموت کر لیا جائے تو انجن کی ایفیشنسی مزید بہتر ہو سکتی ہے اس کے لیے نیرو بینڈ آکسیجن سینسر کے جیزائن میں تبدیلی کی گئی اور بہتری لائے گئی اور ساتھ میں انجن کنٹرول مادول کے اندر آکسیجن سینسر سے متعلقہ الیکٹرونک سرکرٹری کو مزید انٹیلیجنٹ بنایا گیا اس طرح ایک ایسا سینسر بنایا گیا جو کافی وائٹ بینڈ میں آکسیجن کی ایکوریٹ میئرمنٹ کر سکتا ہے اس لیے اس نئے بنائے جانے والے سینسر کو وائٹ بینڈ آکسیجن سینسر کا نام دیا گیا وائٹ بینڈ آکسیجن سینسر ای سی ایم کو بتا دیتا ہے کہ اگر فیول اور ائر کا جو مکسچر ہے وہ رچ ہے تو ایکزیکٹلی کتنا رچ ہے اور اگر لین ہے تو ایکزیکٹلی کتنا لین ہے جس سے انجن کنٹرول مڈول ایکزیکٹلی اتنی ہی فیول کی ایجسٹمنٹ کرتا ہے فیول ٹرمنگ کرتا ہے جتنی ائر اور فیول کی بگڑی ہوئی ریشو کو واپس سٹوکیومیٹرک ریشو پر لانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اسی لیے فوراں ہی ائر اور فیول کی جو ریشو ہے وہ سٹوکیومیٹرک ریشو پر مینٹین ہو جاتا ہے جس سے انجن کی ایفیشنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیرو بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیوں کی نسبت وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑیوں کی جو ایفیشنسی اور سموک امیشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اس دسکشن کو اگر سادہ الفاظ میں سمارائز کیا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ نیرو بینڈ آکسیجن والی جو گاڑییں ہیں اس میں فیول ایجسٹمنٹ کی کورس سیٹنگ ہوتی ہے جبکہ جو وائڈ بینڈ آکسیجن سینسر والی گاڑییں ہیں اس میں فیول ایجسٹمنٹ کی نہ صرف کورس ایجسٹمنٹ ہوتی ہے بلکہ فائن ایجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے جس سے ایئر اور فیول کے مکسچر کی جو ریشو ہے اس کا کنٹرول بہت فائن اور پری سائز ہو جاتا ہے